بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور تم ہماری طرف ضرور لٹائے جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے نمبر ایک روح اور دوسرا جسم روح کے بغیر جسم کچھ بھی نہیں یہ صرف ایک بے جان پتلا ہے ایک انسان کو روح ایک مخصوص مدت تک دی گئی ہے اس مدت کی پورا ہونے کے بعد روح کو قبض کر لیا جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے اس کے بعد انسان کا جسم اسی دنیا میں رہ جاتا ہے اور روح ایک نئی دنیا میں چلی جاتی ہے جس کو عالم ارواح اور عالم برزخ بھی کہتے ہیں پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو مالک الموت علیہ السلام اس کی روح کیسے قبض کرتے ہیں اور مرنے سے پہلے موت کے وقت انسان عالم سکرات میں کیا کچھ دیکھتا ہے اور روح انسان کے ہر حصے سے کیسے نکلتی ہے اور مالک الموت علیہ السلام بچوں کی روح کیسے قبض کرتے ہیں اور مرنے کے بعد بچوں کی روحیں کہاں چلی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے اور مالک الموت ہر گھر میں روسانہ کتنی مرتبہ چکر لگاتے ہیں پیارے دوستو ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور ساتھ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حیصہ ضرور پان جائیے تو آئیے چل کر آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں پیارے دوستو جب کسی بھی انسان کا اس دنیا کو چھوڑنے کا وقت قریب آ جاتا ہے تو وہ انسان مرنے سے کچھ دن پہلے عجیب و غریب سی کیفیت محسوس کرنے لگتا ہے اور اس کا دل اداس اداس سا رہنے لگتا ہے اور یہ سب موت کی اثرات ہوتے ہیں جو وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت زین بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مالک الموت علیہ السلام روزانہ ہر گھر میں پانچ مرتبہ چکر لگاتے ہیں اور ہر انسان کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتے ہیں اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ مالک الموت علیہ السلام ہر گھر میں روزانہ سات مرتبہ چکر لگاتے ہیں اور ہر ایک انسان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں اگر ان میں سے کوئی ایسا شخص ہو جس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہو تو مالک الموت علیہ السلام اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں پیارے دوستو موت سے کچھ دیر پہلے ہر ایک انسان ایک عجیب و غریب سی کیفیت میں چلا جاتا ہے جسے عالم سکرات کہتے ہیں اس عالم کے اندر انسان عجیب و غریب سی دنیا کو دیکھتا ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی زندگی میں کیے گئے تمام تر عامال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے اگر کوئی گناہگار شخص ہو تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کون کون سے گناہ کیے کیسے وہ اللہ تعالیٰ سے چھپ کر زنا کر رہا ہے کیسے وہ چوری کر رہا ہے شراب نوشی کر رہا ہے اور کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہا ہے اس وقت ہر انسان کو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اس کی تمام تر زندگی دکھا دی جاتی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری اور اس وقت ہر انسان کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب شیطان بھی مرنے والے شخص کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر اس مرنے والے شخص کی ماں باپ فوت ہو چکے ہوں تو وہ شیطان اس کی ماں باپ کی شکل میں آ کر کہتا ہے اے میرے پیارے بیٹے ہم تمہارے ماں باپ ہیں ہم تمہارے ماں باپ ہیں ہم تمہارا برا نہیں چاہتے ہم تجھے تلقین کرتے ہیں کہ تُو اسلام کو چھوڑ دے اور عیسائیہ کافر ہو کر مرے کیونکہ مرنے کے بعد یہی دین کام آنے والا ہے اسی طرح شیطان اس مرنے والے شخص کے سامنے اس کے دوسرے عزیز و اقارب کی شکلوں میں آ کر اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے پیارے دوستو وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی اللہ تبارک و تعالی کی فرمبرداری میں گزاری اور اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالی اس موڑ پر انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا اور اپنے بندے کی مدد کرتا ہے اور اگر کوئی ایسا شخص ہو جس نے ساری زندگی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیاں کی ہو اور اللہ تبارک و تعالی کو نراز کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا ہو تو اس وقت وہ شخص عیسائی پادری یہودی یا کافر ہو کر مرتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واصل جہنم ہو جاتا ہے پیارے دوستو عالم سکرات کے بعد انسان کی روح نکلنے کا مرلہ شروع ہو جاتا ہے اس مرلے کے اندر مالک الموت علیہ السلام انسان کی روح قبض کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی روح پل بھار میں قبض کر لی جاتی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی روح تڑپا تڑپا کر نکالی جاتی ہے پیارے دوستو روح کا قبض ہونا انسان کے عمال کے مطابق ہوتا ہے اگر کوئی نیک انسان ہوتا ہے تو اس کی روح انسان کے ساتھ قبض کی جاتی ہے اگر کوئی برا انسان ہوتا ہے تو اس کی روح سختی کے ساتھ قبض کی جاتی ہے جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت قاب بن احباب رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا آپ ہمیں موت کی سختیوں کے بارے میں بتائیں تو حضرت قاب بن احباب رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے کہ اے امیر المومنین موت کی سختی ایسی ہے جیسا کہ ایک شاخ اور اس پر بے شمار کانٹے لگے ہوں اور اس کانٹے دار شاخ کو کسی انسان کی پیٹ میں داخل کر دیا جائے اور اس شاخ کا ہر ایک کانٹا انسان کی پیٹ کی ہر رگ میں پوست ہو جائے اس کے بعد ایک طاقتور انسان اس شاخ کو زور کے ساتھ انسان کی پیٹ سے باہر نکالے تو اس وقت انسان کو جتنی تکلیف ہوئی جس کے پیٹ سے کانٹے دار شاخ کو نکالا گیا اس سے بھی کہیں زیادہ تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے پیارے دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرتے وقت انسان کو جتنی تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف میں سے ایک بال برابر تکلیف کو بھی زمین و آسمان پر رکھ دیا جائے تو زمین و آسمان کے تمام لوگ مر جائیں ایک دوسری حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کی تکلیف ایک ہزار مرتبہ تلوار مارنے سے زیادہ سخت ہے دوستو جب انسان کی روح نکالی جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت موت کی شدت کی وجہ سے انسان چیخنے اور چلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی آواز کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس کا جسم اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ کسی سے مدد بھی طلب نہیں کر سکتا روح کو سب سے پہلے پاؤں کی طرف سے نکالا جاتا ہے اس کے بعد پندلیوں رانے تھنڈی پڑ جاتی ہیں اس طرح اہستہ اہستہ کر کے انسان کے جسم کے ہر ہر حصے سے روح کو نکالا جاتا ہے اور روح جب انسان کے گلے تک پہنچ جاتی ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اس کے بعد کسی بھی انسان کی توبہ قبول نہیں کی جاتی اس کے بعد مالک الموت علیہ السلام موں کی طرف سے روح کو قبض کر لیتے ہیں اور انسان کا موں کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے اور انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں پیارے دوستو موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہر ایک انسان کو گزرنا ہے پھر چاہے وہ بچہ ہو بوڑا ہو یا جوان ہو دوستو اب بات کرتے ہیں کہ بچوں کو موت کس طرح آتی ہے اور مالک الموت علیہ السلام بچوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں اور مرنے کے بعد بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے تو اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ موت کی وقت انسان پر سختی یا نرمی اس کے عمال کی وجہ سے کی جاتی ہے اور بچے جو کہ معصوم ہوتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں لہذا مالک الموت علیہ السلام ہر نبالک بچے کی روح کو نرمی کے ساتھ قبض کرتے ہیں کیونکہ بچوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا اور وہ عمال کی جواب دین نہیں ہوتے لہذا جب بھی کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ فوت ہونے کے بعد سیدھا جہنم میں چلا جاتا ہے اور جنت کے اندر وہ بچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ کی کفالت میں ہوتا ہے اور قیامت تک ان کی کفالت میں ہی رہے گا قیامت کے بعد جب اس بچے کے ماں باپ جنت میں داخل ہوں گے تو اس بچے کو اس کے ماں باپ کے سپورت کر دیا جائے گا اگر کسی ماں باپ کا چھوٹا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ بچہ والدین کے لئے بروز قیامت بخشش کا ذریعہ بنے گا جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت معصوم بچے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے ماں باپ کو بخشانے کی سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول فرمائے گا اور ان کے ماں باپ کو جنت میں داخل فرما دے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین جی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومیٹس کر کے ضرور بتائیے گا اور اسی طرح کی اسلامی انفرومیشن جاننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بنے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو باوقت مل سکے ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نیکے بان